درسِ قرآن کے بعد میں ایک دوسرے جگہ درسِ قرآن پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بڑا شخص تھا جس کی عمر کوئی اسی سال کے قریب ہو گئی اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے اس کی وضاقتہ بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ حیثہ تھا لیکن اپنے دس یا بارہ سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام اور وہ گلیوں میں گھونتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنشو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا سب سے قیمتی احساسہ حضور علیہ السلام کی عابروپے قربانی دینا ہے